ہیلو دوستو آج کے اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے لئے اکسپلین کرنے والا ہوں تھرون آف سیل کے سیزن ٹو کا اپیسوڈ نمبر فیفٹی سکس تو جیسے کہ پیچھلے اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ ماسٹر گاو ینگ جی ان سب لوگوں کو اپنے ساتھ ایکسورسزم پاسٹ ایس کے لئے لے جاتے ہیں سب ڈیمن ہنٹنگ گروپس کا یہ سفر ایئر شپ سے شروع ہوتا ہے جہاں راستے میں کچھ ڈیمنز نے ان لوگوں پر حملہ کرنا شروع کر دیا تھا اس حملے کے دوران ہاوچن اور اس کی ڈیمن ہنٹنگ گروپ ٹیم خود کی ایئر شپ کو بچانے میں کمیاب ہو جاتی ہے لیکن ماسٹر گاو ینگ جی کا پلان تو بلکل ہی الگ تھا وہ چاہتے تھے کہ یہ سب لوگ ایکسورسزم پاس گر تک خود پیدل چل کر آئے جہاں راستے میں ان لوگوں کو بہت سارے ڈیمنز کا سامنا بھی کرنا پڑے گا اس لئے وہ وہاں پر موجود سارے کے سارے ڈیمن ہنٹنگ گروپ میمبرز کو ایئر شپ سے نیچے گرا دیتے ہیں پر حوچن اپنی ٹیم کے ساتھ دوبارہ سے ری یونائٹ ہو کر راستے میں آنے والے کچھ خطرناک ڈیمنز کا مقابلہ کرتے ہوئے آخر کار ایکسورسزم پاس گیٹ تک پہنچ جاتا ہے اب آگے نیکس اپیسوڈ کی شروعات ایکسورسزم پاس گیٹ سے ہوتی ہے جہاں پر سارے کے سارے ڈیمن ہنٹنگ گروپ ایئر شپس کا استعمال کرتے ہو وہاں پر پہنچ چکے تھے سارے کے سارے ڈیسی پلیس گیٹ کو دے کر کافی ذرا سپرائز لگ رہے تھے کیونکہ ایکسورسزم پاس گیٹ پیچھلے ہزاروں سال سے انسانیت کی حفاظت کر رہا ہے دوسری طرف میسوان چلتے ہوئے کہتی ہے کہ مجھے تو ابھی سے ہی جنگ کی خوشبو آ رہی ہے لیکن چیری کہتی ہے کہ نہیں میں کوئی جنگ نہیں لڑنا چاہتی ابھی کے لئے میں بہت دھگی ہو ہی ہوں میں آرام کرنا چاہتی ہوں چیری کا تو بس یہ کہنا ہی تھا تب ہی اچانک وہاں پر شائننگ اینجل گروپ کے لوگ آ جاتے ہیں جن کے ساتھ ان کا چیف بھی موجود تھا یہاں شائننگ اینجل گروپ کی چیف کو دے کر کیرن تھوڑی سی سیمی ہوئی لگ رہی تھی کیونکہ اصل میں وہ کیرن کا فادر ہے پر شیف کیرن کو دے کر کچھ زیادہ ریاکٹ نہیں کرتا وہ گاوینگ جی سے کہتا ہے کہ یہ ڈیمن ہنڈنگ گروپ نمبر ون ہی ہے نا جسے کنفرم کرتے ہوئے گاوینگ جی نے بھی ہمیں بڑھ دی تھی یہاں پر شیف کہتا ہے کہ ہاؤچین باہر آو جو سن کر ہاؤچین ایک قدم اپنی گروپ سے نکل کر باہر آ گیا تھا وہ اپنے مند میں سوچتا ہے کہ آخر چیف کو میرا نام کیسے معلوم پر شیف زیادہ باتیں نہ کرتے ہوئے ہاؤچین کو ایک فلوٹ پائپ دے دیتا ہے ساتھی ساتھ وہ کہتا ہے کہ اپنی پوری جان لگا کر اسے بجاؤ یہ سن کر ہاؤچین حیران تھا لیکن گاوینگ جی اسے بتاتا ہے کہ یہ یہاں کے چیف ہے اور ان کی ہر ایک بات آرڈرز کی طرح ہے تمہیں ماننی ہی ہوگی ہاؤچین یہ سن کر بینہ زیادہ کچھ سوچے ہوئے فونوں نو سون کو بجانا شروع کر دیتا ہے جس کو سنتے ہی وہاں پر موجود سارے کے سارے ایسیسن اور واریئرز فائٹ کے لئے تیار ہو چکے تھے سمجھ چکے تھے کہ یہ جنگ کا اعلان ہے جبکہ ساتھی ساتھ چیف بھی یہاں پر موجود ڈیمن ہنڈنگ گروپ میمبرز کو بتاتا ہے کہ ہم پر ڈیمنز کا حملہ ہونے والا ہے اس لئے میری طرف سے تم لوگوں کے لئے پہلا آرڈر یہی ہے کہ باہری دیوار کی حفاظت کرو اور یہ کہتے ہوئے چیف وہاں سے چلے جاتے ہیں جبکہ ماسٹر گاوینگ جی ان سب لوگوں سے کہتے ہیں کہ تم لوگوں کے پاس صرف دو منٹ ہے مجھے باہری دیوار پر ملو اور یہ کہتے ہوئے وہ بھی باہری دیوار کی طرف روانہ ہو گئے تھے یہاں باہری دیوار پر لائٹ آورز کو ایکٹیویٹ کرتے ہوئے جنگ کی تیاریاں شروع ہو چکی تھی جبکہ دوسری طرف چیف کو بھی خبر ملتی ہے کہ اگلے تیس سیکنڈ میں ہم لوگوں پر ڈیمنز کی پہلی ویو حملہ کرے گی جسے ناکام کرنے کے لئے باہری دیوار پر موجود کمانڈر اپنے ساتھیوں کو موٹیویٹ کر رہے تھے اور اسی موٹیویشن کے ساتھ وہاں پر جنگ کی نکارہ بچنے شروع ہو جاتے ہیں دشمن کے رینج میں آنے کے ساتھ ان سب لوگوں نے ایک ساتھی حملہ کرنا شروع کر دیا تھا جس کے ساتھ یہ پہلی جنگ شروع ہو گئی تھی ڈیمنز آرمی کی تعداد یہاں پر بہت زیارہ تھی جسے رکنے کی سولجر اپنی پوری کوشش کر رہے تھے لیکن دوسری طرف ڈیمنز بھی اپنی جان کی پروانہ کرتے ہوئے دیوار پر چڑھنا شروع کر دیتے ہیں ان لوگوں کا یہاں پر مین ٹارگٹ ڈیفینس ٹاورز کو توڑنا تھا تاکہ وہ کسی طرح بھی اس دیوار پر قبضہ کر سکے کمانڈر کو یہ بات سمجھ آگی تھی اس لئے وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر بہدری کے ساتھ ان کا مقابلہ کرتے ہیں لیکن ساتھی ساتھ ڈیمنز کی تعداد زیارہ ہو جانے کی وجہ سے کمانڈر کو غصہ بھی آ رہا تھا وہ چھلاتے ہوئے کہتے ہیں کہ آخر ہماری ڈیمن ہنڈنگ گروپ کہاں پر ہے جبکہ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ہاؤچین اور اس کے باقی کے ساتھ ہی پوری تریزی کے ساتھ خود کو تیار کر رہے تھے پیچھے باہری دیوار پر اب ڈیمنز اوپر تک آ چکے تھے جہاں وہ ڈیفینس ٹاورز کو توڑنے کی کوشش کر رہے تھے کمانڈر بھی ان لوگوں کے ساتھ الجا ہوا تھا جہاں وہ ڈیفینس ٹاور کی حفاظت نہیں کر پا رہا تھا اس لئے وہ اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ کوئی ڈیفینس ٹاور کی حفاظت کرو لیکن وہاں پر کوئی بھی موجود نہیں تھا تب یہ اچانک ہم دیکھتے ہیں کہ سوڈ آف میریکل بہت ہی تیزی کے ساتھ گھومتے ہوئے آ کر اس ڈیمن کو جان سے مار دیتی ہے جس کے ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں ہاؤچین اپنی ٹیم کے ساتھ ایک ہیرو کی انٹری لیتے ہو وہاں پر پہنچ گیا تھا وہ اپنی ٹیم کو آرڈر دیتا ہے کہ دوستوں کی حفاظت کرتے ہوئے ڈیمنس کو مارنا شروع کرو جو سن کر ہاؤچین اور اس کی ٹیم بلکل ایسا ہی کرتی ہے ہاؤچین کیرن میس وان اور ایون کی سیمی آگے کی طرف بڑھتے ہوئے لگاتار ڈیمنس پر حملے کر رہے تھے جبکہ دوسری طرف لینس وان اور چیری اپنے دوستوں کی حفاظت کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں ہیل بھی کر رہے تھے سب کچھ اچھا چل رہا تھا چیری نے اپنے میجیکل بیسٹ کو بھی یہاں پر سمن کر لیا تھا جس کی مدد سے اب یہ لوگ اس جنگ کو آسانی کے ساتھ جیت رہے تھے کمانڈر بھی یہ دیکھ کر کافی ذرا خوش ہو رہا تھا لیکن تبھی اچانک وہاں پر ایک سکس گریٹ کا ڈیمونک بیسٹ آ جاتا ہے جو کی بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے کمانڈر پر حملہ کرنے والا ہے اس حملے کے وجہ سے کمانڈر اڑتے ہوئے پیچھے گرتی ہے جبکہ وہ ڈیمون بیسٹ اسی کے ساتھ نہیں رکھتا بلکہ وہ اپنے ملٹیپل سپلیش اٹیک سے دوبارہ کمانڈر پر حملہ کرنے والا تھا جس کی وجہ سے کمانڈر کی جان جا سکتی تھی لیکن تبھی یہاں میدان میں انٹری ہوتی ہے ہانیو کی جو کی اپنی لیکویڈ سپیریچول انرجی سے گلوری اٹیک کا استعمال کرتے اس ڈیمن کو کاؤنٹر کر دیتا ہے ہاؤچین یہاں پر ہانیو کو دے کر کافی زیارہ خوش ہو گیا تھا جبکہ دوسری طرف ہانیو ہاؤچین سے کہتا ہے کہ آپ کی سرویس میں میں حاضر ہوں یہ سن کر ہاؤچین بھی ہانیو کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا تھا وہ دیکھتے ہیں کہ یہ تو ایک سکس گریٹ کا ڈیمونک بیسٹ ہے جبکہ ہم میں سے کوئی بھی سکس گریٹ کا وارئر نہیں اس لئے ہم سب کو مل کر ہی اس پر حملہ کرنا ہوگا تب ہی ہم اس کو ہرا سکتے ہیں یہ سن کر وہ سب لوگ ایک ساتھ آگے بڑھتے اس ڈیمن پر حملہ کرنا شروع کر دیتے ہیں سب سے پہلے ہانیو نے کچھ سپلیش اٹیک لگا دیئے تھے جب کسی موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہرن اس ڈیمن کے پیچھے آ گئی تھی اور ساتھی ساتھ وہ اپنے سپیریچول فرنس کا استعمال کرتے ہوئے تاوزنڈ سو ٹکنیک سے اس پر حملہ کر دیتی ہے اس حملے کے سپورٹ میں میں سوان اور سیمی بھی اپنے پنچز اس پر برسانہ شروع کر دیتے ہیں جس کے وجہ سے وہ ڈیمن سیدھا جا کر زمین سے تکڑا گیا تھا یہاں اس سے بہلے کہ وہ ڈیمن ساس بھی لے پاتا چیری اپنے سپیریچول بیسٹ کے ساتھ وہاں پر پہنچ گئی تھی جو کہ اس پر حملہ کرتے ہیں اسے دوبارہ ہوا میں اچال دیتی ہے ساتھی ساتھ ہانیوں نے بھی اب اس پر ملٹیپل سپلیش اٹیکس کر دیے تھے سب لوگوں کے حملوں کے بعد اب آخری باری تھی لنسوان اور ہاؤچین کی جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ لنسوان ہاؤچین کو سپورٹ دیتے ہوئے ہوا میں اچال دیتا ہے اور ہاؤچین اپنے ہالی سپلیش اٹیک کا استعمال کرتے اس ڈیمن کا خاتمہ کر دیتا ہے اس سکس گریٹ کی ڈیمن کو مارنے کی وجہ سے سب لوگوں کو کوئی کافی ذرا خوشی ہو رہی تھی جبکہ دوسری طرف لنسوان اس کی بوڈی اپنے سپیریچول رنگ میں رکھ لیتا ہے کیونکہ وہ اس کا استعمال کر کے بہت سارے میٹیریل بنا پائے گا کمانڈر بھی ان بچوں کی بہادری دے کر کافی ذرا خوش ہو رہا تھا تب ہی دوسری طرف سے سیکنڈ ویوز آف ڈیمن ان لوگوں پر حملہ کرنے کے لئے پہنچ جاتے ہیں جنہیں دیکھ کر کمانڈر چلاتے ہوئے کہتا ہے کہ دوسری ویوز یہاں پر پہنچ گئی جنہیں آتا ہوا دیکھ کر ایک بر پھر سے یہ لوگ ڈیٹ کر مقابلہ کرنے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں اس فائٹ کے دوران ہاؤچین اپنے ایک کاریچ فرمیشن ٹگنیک کا بھی استعمال کرتا ہے جس کی وجہ سے اس نے اپنی انرجی آس پاس کی سولڈرز کے ساتھ شیئر کر دی تھی جبکہ کیرن بھی بہت ہی تیزی کے ساتھ موف کرتے ہیں وہاں پر موجود سولڈرز کی جان بچا رہی تھی یہ دیکھ کر وہ سولڈرز کافی ذرا امپریس ہوتے ہوئے کہتا ہے کہ ڈیمن ہنڈنگ گروپ نمبر ون کے میمبرز تو کافی ذرا سٹرونگ ہیں لینزوان یہ دیکھ کر کہتا ہے کہ چلو میری باری میں بھی کچھ کر کے دکھاتا ہوں اور یہ کہتی وہ اپنی فائر کرسٹل کا استعمال کرتے ہوئے سارے سولڈرز کے آس پاس فائر آرمر کریئٹ کر دیتا ہے جس کے بعد ڈیمن ہنڈی گروپ وہاں پر موجود سارے سولڈرز کے ساتھ مل کر ان ڈیمنز کا مقابلہ کرنا شروع کر دیتے ہیں یہاں ٹیم ایفرز کی مدد سے یہ لوگ کافی آسانے کے ساتھ وہاں پر موجود ڈیمنز کو بچار رہے تھے یہاں پر پہلی دفعہ فائٹ کے دوران ان لوگوں کی ٹیم بانڈنگ کافی ذرا چی تھی لیکن یہ فائٹ کافی دیر تک چلتی ہے ڈیمنز کی تداد کم ہی نہیں ہو رہی تھی ہاوچین اس بات سے تھوڑا سا پریشان ہو کر دیوار کے کناڑے تک جاتا ہے جہاں پر ایک ساتھ کچھ ڈیمنز نے ہاوچین پر حملہ کر دیا تھا اور وہ بھی آف گارڈ کھڑا ہوا تھا یہ دیکھ کر ہاوچین کے دوست کافی ذرا گبرا چکے تھے لیکن تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ہانیو دوبارہ سے اپنی گلوری ٹکنیک کا استعمال کرتے ہوئے ہاوچین کی جان بچا لیتا ہے ہاوچین ہانیو کا شکریہ دا کرتا ہے جبکہ ساتھی ساتھ اپنے من میں کہتا ہے کہ ان ڈیمنز کی تداد کم ہی نہیں ہو رہی یہ بلکل صحیح طریقے سے ہم لوگوں پر لگاتار حملے کرتے جا رہے ہیں ایسا لگ رہے جیسے کہ کوئی انہیں آرڈرز کر رہا ہے کہ تم لوگوں کو کس راستے میں جانا ہے اور کہاں پر حملہ کرنا ہے ہاوچین دیرے سے ابھی یہ سب کہہ رہا تھا تب ہی اچانک وہاں پر گاوینگ جی بھی آ جاتا ہے جو کہ ہاوچین سے کہتا ہے اس کا مطلب تم سمجھ گئے ساتھی ساتھ وہ سامنے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ان ڈیمنز کے بیچ ان لوگوں کا ڈیمن کمانڈر موجود ہے جو کہ ان لوگوں کو آرڈرز دے رہا ہے کہ یہ لوگ اس طرح سے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ہم پر حملہ کرے اگر ہم نے اس ڈیمن کمانڈر کو مار دیا تو ان لوگوں کی یہ فورسز بکر جائے گے اور یہ لوگ ہم پر حملہ کرنا بند کر دیں گے یہ سن کر سیمی کہتا ہے پھر تو ہمیں ایسے ہی کرنا چاہیے چلو جا کر اسے جان سے مار ڈالے جس پر گاوینگ جی کہتا ہے کہ ہاں وہ تو ٹھیک ہے لیکن اس جگہ کو بہت ہی اچھے سے گارڈ کیا جا رہا ہے یعنی کہ وہ جگہ بہت ہی زیارہ خطرناک بھی ہوگی اس لئے ڈیمن ہنٹنگ گروپ نمبر ون ڈیمن ہنٹنگ گروپ نمبر ٹو یہ تم لوگوں کا اگلا میشن ہے تم لوگوں کو جا کر اس کمانڈر کو جان سے مارنا ہوگا اور تم میں سے جو بھی گروپ اس کمانڈر کا سار لے کر پہلے یہاں پر آئے گا اسے ہم ایک بہت بڑا انام بھی دیں گے یہاں پر ماسٹر گاوینگ جی ان لوگوں کو یہ باتیں بتا رہے تھے جبکہ دوسری طرف چیف نے بہت سارے میجیشنز کو جمع کر کے اس دیوار کی حفاظت کرنے کی ذمہ داری دے دی تھی کیونکہ ڈیمن ہنٹنگ گروپ نمبر ون اور ٹو تو یہاں سے دوسری طرف میشن پورا کرنے کے لئے جا رہے تھے ساتھی ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر گاوینگ جی ان لوگ اسے کہتا ہے کہ تم لوگوں کے پاس صرف تین گھنٹے ہیں میں چاہتا ہوں کہ اگلی تین گھنٹوں میں اس ڈیمن کمانڈر کا سر یہاں اس ایکسورسزم پاس گیٹ پر موجود ہو جو سن کر ہم دیکھتے ہیں کہ ہاوچن اور اس کے باقی کے ٹیم میٹ بہت ہی زیادہ بہادری کے ساتھ آگی کی طرف جمپ کر دیتے ہیں جہاں وہ سب ایک دوسری کے ساتھ مل کر اپنے سامنے آنے والے ڈیمنز کو جان سے مار رہے تھے اور اسی کے ساتھ ہمارا اپیسوڈ نمبر 56 ختم ہو جاتا ہے